ہیلو اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل ریش مہازان کی چن آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھجیا جو بہت ہی بازار ٹائپ کی رہتی ہے اور بہت ہی سیمپل ہم نے تین پیاز لیا ہے میڈیم سائز کے جسے ہم نے بارک چوپ کر لیا ہے یہ سوگرم ہمارا بیسن ہے جسے ہم نے ایٹ کر لیا ہے پھر ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون چلی فلیکس جو ہم نے اسے بھی ایٹ کر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون زیرہ ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے ہلڈی پوڈر لیا ہے اور ہم نے چار مرچی بارک چوپ کر کے ایٹ کر آ ہے اور یہ بیسن کی بھجیا ہے تو ہمیں ازوائن ڈالنا ضروری ہے ہم نے تھوڑا سے ازوائن ڈالا ہے اور یہ تھوڑا سے کھانے کا سوڈا ہے یہ سب ڈالنے کے بعد میں پھر ہم نے ہیز بزائی کا نمک ایٹ کر لیا ہے اور نمک ایٹ کرنے کے بعد میں ہم نے تھوڑا سے پانی ڈال کے اسے اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے گول لیا ہے دس منٹ اسے رکھ لینا ہے دس منٹ کے بعد میں ہم نے ایک کڑائی لیا ہے اس میں تیل ڈالا ہے اور تیل ہم نے ہائی فلیم پہ رکھا ہے اور ہائی فلیم پہ ہمیں تلنا ہے بھجیا ساری لو فلیم پہ نہیں تلنا ہے نے تو وہ پورا تیل پی لیں گی اس کے لئے فلیم ہائی ہو رہینا چاہیے اور ہائی فلیم پہ ہم نے ساری بھجیا چمچ کی مدد سے ہم نے ساری بھجیا ڈال دیئے ہیں اور دیکھیں جب ایک سن وائیرم و این سائیڈ ہو جائے تو یہ آرام سے یہ دیکھیں ایسا چھٹی چھٹی ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ اچھے طریقے سے نکل جاتی ہے بلکل بزار والا ٹیسٹ آتا ہے یہ بھجے میں اور پھر ہم نے دیکھیں یہ سب ہو گیا ہے تو پھر ہم نے اسے نکال لیا ہے ایک ٹن ہو گیا ہے ہمارا تو پھر ہم نے دوسرے ٹن میں بھی جو بچی کچھ بھجیا تھی وہ بھی ہم نے دال کے فرائی کر لیا ہے دیکھیں تین کاندے سے تین میڈیم کاندے سے کتی ساری ماشاءاللہ اچھی بھجیا بنتی ہے ہمیں یہ رمضان میں اکثر ہم بناتے ہیں ہمیں اسے رمضان میں تو بہت ساری چیزیں بناتے ہیں لیکن یہ بھجیا جو کاندے کی بھجیا ہوتی یہ تو بناتے ہی بناتے ہی آپ بھی ٹرائی کرنا ضرور بہت ہی مزے دار بنتی ہے اور بچے بھی مزے سے کھاتے ہیں بھجیا کو اور یہ دیکھیں میری ریسیپی اگر آپ کو پسن ہے تو مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ